السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری دنیا میں ہر جگہ کرونا وائرس کو چلتے ہوئے سیفٹی کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا اور کس طریقے سے اپنے آپ کو گھروں میں رکھنا اور اپنے اپنی فیملی کو کس طریقے سے حفاظت کرنا یہ سب کرنے کے لیے لوگ پریشان ہیں اور اسی بیج ہماری ایک قوم کی ہر وقت بھلائی سوچنے والی ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ اپا جو کے جیل میں ہیں ہمارے ہی قوم کے گدار جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہبر بولنے والے ایم آئیم کے گنڈوں نے ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ اپا کو بینا کوئی کسور کے پچھلے اٹھرہ مہینے سے جیل میں رکھا ہے کیسے ماف کرے ایسے ایم آئیم والوں کو جن کی وجہ سے آج ہماری بہن جیل میں ہیں اور کیونکہ دشمنہ نے ہیرہ جو ایم آئیم کے گنڈوں نے بہت گندی شاجیش کر کے ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ اپا کو آج جیل میں رکھا ہے یہ بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں کے رہبر بولنے والے دعوے کرنے والے بڑے بڑے ان کا ایک ویڈیو آیا ہیدر آباد سے جس میں وہاں کی کوئی ہسپٹال ہے اس کے اندر لوگ پانی پانی پینے کے لیے پانی کے لیے ترس رہے اور کھانے کے لیے ترس رہے دوستو میں یہاں پہ نلوہ فر ہسپٹال کے نے کھانا باتنے آیا تھا لیکن جو سو یہاں پہ لوگ اندر جانے سے پہلے ہی باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ اڑوی پڑ رہے لیکن آپ لوگ جو سو کچھ بھی کر کے اندر تک کھانا پہنچائیے اندر کے کنڈیشن بہت ہی خراب ہے لوگوں کو کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے چائی نہیں ہے جو ڈیلیوری کو آئے وہ لوگ بہت پریشان ہیں آپ یہ انٹی جو سو نلوہ فر ہسپٹال میں جواب کرتے ہیں انہوں ملکے میرے کو بولے آپ بھی سنیے اللہ لگتے جا کے ان لوگ پانی پلاؤ پہلے پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ ہے بعد میں کان دیو بیٹ تو بھی دیو چھائی تو بھی دیو چھوڑے چھوڑے بچوں بہت تھکلی کر رہے بیٹا سو روپے دیے تو بھی کانا نہیں مل رہے ان لوگوں کو بہت تھکلیفی ہے تمہارے بھی اللہ اچھا دعا کرتے ہیں دیکھ کے اچھے دیکھ لینا آپ وہاں جاؤپ کرتے ہیں کہ آپ میں ڈوٹی ہی لیپور میں کرتا ہوں اس میں ان لوگوں کا تقلیف دیکھے تھا میرے کچھ بس آرہا بیٹا آپ لوگوں سے گزاری سے ہے کہ ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے یا انسانیت کے بات ہے مدد کریے تو یہ ہیدر آباد میں جو نیلوفر ہوسکٹل ہے وہاں پہ یا انٹی جاپ کرتے ہیں میں بھی کھانا باٹنے آیا تھا آپ لوگ بھی ہیلپ کریے یہ کھانا سکتا ہوں یہ کرونا کی بیماری بہت ڈنجر ہے اس کا ڈر ہمارے دل اور دماغ میں بیٹے واہ ہے میں بھی بڑے مشکلوں سے بہت سارا سوچ کی آیا لیکن گھر والے جو سو میرے کو زیادہ پریشر دالے کے جاؤ ایتا لوگوں کو باٹو بلکے تو میں ایک ہمت کر کے لکھلا یہاں پہ ان کی بات سنکے جو سو میرے کو بہت ہی افسوس اور بہت تکلیف ہوئی یہ اس لئے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنایا ہوں کہ آپ سے بھی اگر کسی تاریخے سے مہدت ہوتی تو پانی تو بھی پلاؤ بھو رہے انٹی پانی تو بھی پلاؤ بھو پانی تو بھی لائے تو بھی سلام کرتے تمہوں کو میں اس مائم کے چھوڑے ہوئے ویزل بلور سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم بہت قوم کے ہمدرد ہو نا آپ تو قوم کے ہمدرد ہو آپ آرلیمنٹ میں نام اچھال لیا آپ کا تو آپ کو بہت اپنے آپ پہ گھمن تھا آپ بہت پراؤڈ فیل کر رہے تھے نا کہ میں یہ کر دیا میں وہ کر دیا تو کیا ہوا آج جو ہیدر آباد میں لوگ پریشان ہیں وہ ہسپیٹالوں میں پانی تک کے لئے پریشان ہیں لوگ تو آپ کہاں ہو آپ تو جیروکس کرتے ہیں جیروکس کی مشینیں خرید لیتے بڑے بڑے لائلز کھڑے کرتے ہیں بینہ فری امداد کرنے کے لئے میمبرز آپ لوگوں کے وکٹیم ہیں ہمارے ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا نے مالے گاؤں کی کوٹ کے باہر کھلے آم ماشاءاللہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دو ہزار سترہ اور اٹھرہ والے لوگوں کے ساتھ وہ ماشاءاللہ سمجھ رہے کہ وہ ان کا گھبرانہ ان کا ڈرنہ ان کا پریشان ہونا زائز ہے کیونکہ انہوں نے ایک روپیہ بھی ابھی تک ان کو پروفیٹ نہیں ملا ہے اور جو بیس سال سے ہیں ان کو بیس گناہ مل چکا ہے الحمدللہ جس کی وجہ سے آج ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا جیل میں ہے اس کے باوجود وہ ان کے لئے ہمدردی رکھ رہی ہے ماشاءاللہ اس سے بڑی بات کونسی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک بزنس ہومن ہے ان کو بھی پتا ہے کہ انسان اپنی جندگی کی پوری کمائی کو اگر ایک امید کے سہارے لگائے کہ اس سے کچھ ہمیں پروفیٹ ملے گا اس سے ہمارا کچھ آگے کیا ہے پلان کرتے ہیں اور اچانک میں یہ سب ہو جانا تو کس طریقے سے پریشان ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا کو اس چیز کا علم ہے کہ جو نئے ان میمبر تھے ان کا پریشان ہونا زائز ہے تو یہ جو ہے یہ جو وزل بلور بول رہے ہیں اس کے وکٹیم بولیں گے تو بہتر رہے گا کیونکہ وہ اب ان کے وکٹیم ہو چکے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم کمپلینروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ہم فری میں لائیس کھڑے کرتے ہیں ہم ان کے لئے چائے بناتے ہیں ارے بے وکوفوں تم لوگ ہو کون تمہارے باپ اسد دن ہوئے سی نے آج تک کیا کیا ہے صرف اور صرف ہندو مسلمانوں کے خلاف سپیچ دین دینے سے کوئی قوم کے رہبر نہیں بن سکتے اور آج جب کورونا وائلس جیسا اتنا بڑا جو بیماری آئی ہے اس کے چلتے کیا کر لیے تم لوگ نے یہاں تک کے جو ہیدر آباد میں ایک لیپ آئی ہے آج اگر ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیک آپ اگر یہاں پر ہوتے جیل میں آپ لوگوں کی گنڈوں نے جو نہیں رکھوائے ہوتے تو ہمیں پوری امید ہے کہ ڈاکٹر نوہیرہ شیک آپ اپا ضرور مدد کرتی تو اسی لئے میں میرے ہیرا گروپ آف امپنیز کے میمبر سے گزاریز کرتی ہوں کہ آپ لوگ دعائے کیجئے کہ جتنا جلد سے جلد ہو ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیک آپ باہر آئے اور ہم سب کی پریشانیاں دور ہو ایسے ایم آئی ایم کے گنڈوں کو ہمیں کبھی بخشنا نہیں چاہیے ان کی ہر ریائلٹی ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو لوگوں تک شیئر کرنا اور ان کی اصلیت لوگوں کو دکھانا چاہیے آج کئی لوگ کہاں کہاں سے لوگ help کے لئے آرہے یہاں تک کہ جو مالک ہے وہ آج اپنے طریقے سے help کر رہے مہندرہ والے جو ہے میں نے ان کے بارے میں بھی سونی ہوں ریلائنس والے سب اپنے طریقے سے آگے آرہے help کرنے کے لئے کہاں ہیں یہ لوگ یہ لوگ سب دکھاوا کرتے وہ کبھی ایسے اچھے کاموں کے لئے آگے نہیں آئیں گے اور جو آگے آرہے ان کو اپنے طریقے سے دبانا ان کو اوپر pressure ڈالنا یہی ہے ایم آئیم کی اصلیت اس لئے میں بولتی ہوں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ممبر کو کہ یہ دشمنوں کو ہمیں ماف کرنا نہیں ہے اور اللہ بھی ان کو ماف نہیں کرے گا